گاڑی سے پندرہ کروڑ روپے کی منشیات برامد سنیپ چیکنگ کے دوران شاہروخ خان گرفتار بھارتی میڈیا کے مطابق منشیات سمگلنگ کا واقعہ مدھیا پردیش کے زلہ نیمچ میں پیش آیا جہاں پولیس نے منشیات سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا بھارتی پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران ایک مشکوک کار سے بھاری مقدار میں پندرہ کلو غیر قانونی منشیات برامد کی جبکہ مبینہ سمگلر شاہروخ خان نامی شخص کو موقع پر گرفتار کر لیا بھارتی پولیس کے مطابق گرفتار شخص نے دوران حراست اہم انکشافات کیے ہیں جن کی روشنی میں مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ ملزم شاہروخ خان کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کی تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا مزید کہنا تھا کہ آسام سے لائے گئی ممنوع اشیاء کو راجستان لے جایا جا رہا تھا